دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہندو دھرم کے پرچار وے پرسار کے لیے ہمیں آشیر بات دیں ویڈیو کے نیچے دیئے ہوئے لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ تک ہندو دھرم کی کتھائیں وے ماننے تائیں وے لال کتاب کے چھوٹے وے سرل اپائی لے کر آئیں گے ان اپائیوں کے کرنے سے آپ کے بیپار میں وردی ہوگی گھر میں سکھ شانتی ہوگی روگوں سے مکتی ملے گی تو یہ سب جانکاریاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں آشیر بات دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد راجمان ہے راجستان اور پنجاب کے مکھے جوتیش اچارے وے واسطو شاستری پنڈی تروی شرما دوستو اگر آپ پنڈی جی سے ڈائریکٹ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے شروعات میں ان کا فون نمبر وے ایمیل ایڈرس دیا گیا ہے خاص کار اتر بھارت کے درشک پنڈی جی سے ملنا چاہتے ہیں تو مہینے کے پہلے بیس دن پنڈی جی پنجاب کے بٹھنڈا میں ملتے ہیں اور مہینے کے پچھلے دس دن یعنی کی بیس تاریخ سے لے کر تیسی کتیس تاریخ تک راجستان کی شیری گنگنگر میں پنڈی جی سے ملاقات کی جا سکتی ہے آپ فون پر اوپائنٹمنٹ فکس کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی کچھ سمیے سے مہیلاؤں کا ایک وشیش پرشن ہے کی آنے والی مکر سکریانتی یعنی لوڑی کے پرپر انہیں کیا چیز دان کرنی چاہیے اور کیا چیز نہیں کرنی چاہیے تاکہ ان کے باگے میں بردی ہو گھر میں سکھ شانتی کی بردی ہو پنڈیت روحی شرما مہیلاؤں کے لیے مکر سکرانتی کو جو ہے دان دینا بہت ہی شک مانا جاتا ہے اس سے گھر میں سکھ شانتی آتی ہے پتی کے کارے میں بردی ہوتی ہے دھن گھر میں آتا ہے بچوں کو شکشہ میں لاب ملتا ہے جو ہماری بہنیں ہیں وہ کرے کیا مکر سکرانتی والے گن ایک تو سب سے پہلے برامن کو وستر دان دیں اگر جوڑے کو دان دیں گے تو بہت ہی بڑیہ ہے جو برامن ہے کسی ایسے برامن کو دیکھیں جو جوڑا ہو یعنی کہ ہسپنڈ وائف ہو ان کو اگر وستر دیتے ہیں تو بہت ہی بڑیہ ہے ان کو وستر دیں وستر کے ساتھ آپ ان کو پیروں میں چپل ضرور دیں ساتھ میں تو آپ کو پورے ورش لاب ہوگا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے ایک تاموے کا لوٹا لینا ہے اس کے اندر شہد بھرنا ہے شہد بھر کے آپ نے مندر میں دان دینا ہے کسی بھی دھارمکستان پہ آپ دے سکتے ہیں اگر آپ بھگوان وشنو کے مندر میں جائیں گے وہاں بھی دے سکتے ہیں یا شیو شنکر بولنات کے بھی آپ مندر میں اس کو دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بہنیں ہیں اگر بچوں کے لیے جو بچے ان کے جو ہے بہت ہی جدی سباب کے ہوتے ہیں یا ان کا جو سکول میں یا پڑھائی میں من نہیں لگتا یا سکول نہیں جاتے یا بار بار بیمار ہو جاتے ہیں ان کے لیے مکر سکرانتی کو ہماری بہنیں کیا کریں آپ نے کیا کرنا ہے کی تل باجرا اور اس کے اندر ایک اناج اور جو بھی آپ کا من ہو ملا سکتی ہیں اس کو ملا کے ایک کھچڑی بنایں سفید تل ہو کالے نید کھچڑی بنایں جس کے اندر آپ نے کالا نمک کالی مرچ ڈالنی ہے اور جو تیل ڈالنا ہے وہ بھی تل کا ہی تیل ڈالنے اس کی کھچڑی بنایں تھنڈی کر لیں اس کو دوپیار کو بنایں شام تک تین ساڑھے تین بجے تو اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اپنے بچے کو نیچے دھرتی پر بٹھا دیں پلتی مار کے بیٹھ جائے بچہ کسی برتن میں آپ وہ کھچڑی لیں اور سات بار اُلٹا سر سے گھمائیں گھمانے کے بعد آپ وہ کسی پشو کو کھلا دیں آپ اس کو گائے کو کھلا سکتی ہیں بیل کو کھلا سکتی ہیں اگر کوئی آپ کو یہ اچیت نہیں ہے کھلانا آپ کے پاس کوئی ایسا مادیم نہیں ہے کہ آپ جانوروں کو کھلائیں تو آپ اس کو جل پروا بھی کر سکتی ہیں یا آپ کسی بڑے پیڑ کے نیچے آپ اس کو چھوڑ کے آجائیں آپ دیکھیں آپ کے بچے کے اوپر کتنا بڑی ایفیکٹ آئے گا کچھ ہی دنوں میں اس کو جو بچے ادھمی بچے ہوتے ہیں سارا دن بیچے نہیں کرتے رہتے ہیں ان کو بہت شانتی ملے گی اور پورا ورش ان کو پڑھائی میں بیدیا میں مل لگے گا تو دوستو یہ تھی وشیش اپائے مکر سکرانتی کے دن کرنے کے محلاؤں کے لئے دوستو اگر آپ کو ہمارے اپلیل اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دیو لال بٹن کو دعا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی میں اگر آپ ہمیں اپنا جنم ستان جنم سمیں اور جنم دیناک بھیجتے ہیں تو ہم آپ کے پورے جیون بھر کی جنم کنڈلی آپ کو کیا کیا سمسیہوں سمسیہوں کا سامنا آپ کو پورے جیون میں کرنا پڑے گا ہر ورش کی جنم کنڈلی اور اپائیوں کے سہیت کی جو سمسیہیں آپ کو آنے والی ہیں ان کا آپ اپائے کر کے ان سے کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں پوری ویشتریت جنم کنڈلی آپ کو بھیجی جائے گی اس کے کچھ چارجیز ہیں وہ آپ پنڈی جی سے سمپر کر کے فون پر پوچھ سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دیئے لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں دنیا بات